ڈوبی نوتر آتے گئے ہیں ہلتی نیون جماتے گئے ہیں ڈوٹی آس بنداتے گئے ہیں چھوٹی نبت چلاتے گئے ہیں جلتی جان بجاتے گئے ہیں روتی آنکھ ہساتے گئے ہیں کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے گئے ہیں آتے گئے ہیں اِنَّا عَعْتَوَيْنَا قَلْ قَوْثَر ساری کفرت پاتے گئے ہیں رب ہے معتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے گئے ہیں ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے گئے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے گئے ہیں شافے نافے رافے دافے کیا کیا کثرت لاتے گئے ہیں شافے عمت نافے خلقت رافے رتبے پاتے گئے ہیں دافع یعنی حافظ حامی دفع بلا فرماتے گئے ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باگ کھلاتے گئے ہیں نزع روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے گئے ہیں مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے گئے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہ آہ کہہ کے بولاتے گئے ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے گئے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالکِ کل کہلاتے گئے ہیں قادرِ کل کے نائبِ اکبر کل کا رنگ دکھاتے گئے ہیں خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے گئے ہیں سلم سلم کی دھارت سے پھل سے پار چلاتے گئے ہیں جن کے چھپر تک نہ ان کو موتی مال سجواتے گئے ہیں جن کے جوتی نہ ٹوپی ان کو تاج برات دلاتے گئے ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے گئے ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے ہیں خلقِ کائنات جللہ جلالہو کی حمد و سنہ قاسمِ عزت شہکارِ تخلیقِ قدرت قسیمِ نعمہِ جنت شہن شاہِ دین و ملت حضور جانِ رحمت تاجدھرِ کائنات شہنِ کائنات جانِ کائنات رحمتِ کائنات اصلِ کائنات مقصدِ کائنات ممبعِ کائنات ملجعِ کائنات زینتِ بزمِ کائنات روحِ کائنات جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات مَا وَقَعَ ذِلُّهُ عَلَى الْأَرْدِ قَدْتُو جن کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑا لم يحتلِم قَدْتُو جن کو کبھی احتلام نہیں ہوا لم يتثاغُ بَقَدْتُو جن کو کبھی بھی جمعی نہیں آئی لم يقعَ لِهِ زُبَابُ قَدْتُو جن کے جسمِ پاک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی جسم تو جسم ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور کے جسم کا تو کیا انداز ہے حضور کے تو بستر پہ بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے بیٹھے نیچے ہوتے تھے سب سے اونچے نظر آتے تھے اٹھیں تو فل کو روج ملے بیٹھیں تو دردی کو سکون ملے لب حلائیں تو گلشن محقنے لگ جائیں بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائیں جلال میں آئیں تو جہنم مبلنے لگ جائیں یاروں جن کے چہرے سے صبحوں کو صویرہ ملے جن کی ظلفوں سے شب کو ہندیرہ ملے سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نظرانہ ارز کرنے کے بعد صدر مجلس استاذ العلماء فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی نور الحسن چشتی صاحب دامت برقاتم العالیہ والقدسیہ مناظر اسلام فخر اہل سنت مجاہد دین و ملت حضرت علامہ مولانا عبدالخالق عویسی نقشبندی صاحب زیدہ شرفوہو مخلص فلہ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام مصطفی عویسی صاحب زیدہ شرفوہو فاضل محتشم حضرت علامہ سابزادہ حقیم نصیر رحمان چشتی عویسی صاحب زیدہ شرفوہو مخلص فلہ مجاہد اہل سنت القاسم ٹرسٹ کے روح روان اور دین کی خدمت کرنے کا ایک نام محترم المقام جناب ساجد قاسمی صاحب زیدہ شرفوہو و دیگر احباب اہل سنت صاحبان محبت و مودت عشقان رسول غلامان اصحاب رسول و بستگان دامان آل رسول آج شہر اقبال میں ایک خوبصورت مجمع نوجوانوں کی ایک ایسی خوبصورت رنگ بری محفل سرکار کی غلامی کا رنگ اور سرکار کی محبت میں ہر قدم محبت سے اٹھانے والا ہر نوجوان اور ہر آنے والا مہمان خصوصی مہمان اور سب کے چہرے چمک رہے ہیں اور ختم نبوت کے طرح آنے پڑے جا رہے ہیں جتنے لوگ اس کاروان میں شامل ہیں میں سب کو لفظی نہیں عملی طور پر سلامی پیش کرتا ہوں میں نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اہل محلہ اور مسجد کے منتظمین جتنے نمازی ہیں اور جتنے لوگوں نے حافظ طیب صاحب اور ان کی ساری ٹیم یہ سب نے مل کر جو سرکار کی عزت پر پہرہ دینے کے لیے قدم اٹھایا ہے اللہ گمبت خزرہ کے خاص انوار سے ان کے سینوں کو منور فرمائے اور سرکار کی عزت کا صدقہ سب کو عزتیں عطا فرمائے چونکہ عقیدہ ختم نبوت پر پہرہ حضور کی سب سے بڑی عزت پر پہرہ ہے حضور کی ناموس پر پہرہ ہے اور سرکار کی عزت کے تحفظ کے لیے یہ قدم ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی یہ قدم اٹھاتا ہے وہ بہت اٹھ جاتا ہے اور ایسا اٹھتا ہے ایسا اٹھتا ہے کہ اس کا ہاتھ جس طرح بھی اٹھتا ہے ہر طرف وہ فاتے بن کے اٹھتا ہے اور ہر طرف اس کی لہر بہر ہو جاتی ہے کیوں سرکار کی بڑی عزمتیں ہیں بڑی شانے ہیں بڑے مقام ہیں بڑے مرتبے ہیں کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ نے جو نام دیا ہے وہ نام ہی بتا رہا ہے کہ ایسا نام ہم نے دیا ہے کہ نام ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی ذاتی بے مثال نہیں ان کا بال بھال بے مثال ہے کہ باب تفیل ہے نا اور باب تفیل کا یہ خاصہ ہے کہ اس کا اثر کل تک نہیں جز تک جاتا ہے لفظ محمد اللہ اکبر میں چونکہ ذاتی نام بہت کم لیتا ہوں تو سمجھانے کے لیے لے رہا ہوں میری زبان اس قابل نہیں جے لکھواری میں اتر گلاب ہوں تے دھوہن نت زبانہ نہ ہونا دے لائک نہیں تے ایک ہی کلمہ دا قانہ تو حضور کے حضور کو نے لکھا ہے ذاتی نام سے تھوڑا گریز کرنا چاہیے تو اس اعتبار سے برحال میں حضور جان رحمت کا اسم گرامی اس پر یہ صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ باب تفیل ہے اور باب تفیل کے کم از کم دو خاصے ہیں پہلا خاصہ ہی کہ اس کا اثر قل تک نہیں اس کا اثر جز تک جاتا ہے جیسے یہ بھی باب تفیل ہے اور یہ علماء یہاں پر تشریف فرما ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کٹی یہ نہیں کہ ایک جگہ سے کٹی پتہ نہیں کہاں کہاں سے کٹی جی جزیات تک گئی تو دوسرا ہے یہ کہ اس اعتبار سے اس باب تفیل کا دوسرا خاصہ ہے کہ اس میں بے خود ہی ہوتی ہے بے اختیار ہی ہوتی ہے اختیار باقی نہیں رہتا جی اللہ اکبر جیسے انہوں نے انگلیاں کٹیں تو کوئی اختیاری عمل نہیں تھا ان کا بس پتہ ہی نہیں چلا بے اختیاری طور پر انگلیاں کٹی سرکار کا نام ایسا ہے پہلی بات تو حضور کا نام بتا رہا ہے یہ ساتھ ایسی ہے تصور چلا جائے تو پھر بندے کا اختیار نہیں رہتا اللہ اکبر جللہ شانہم سرکار کے نامیں اتنی لذت ہے اتنی مٹھاس ہے اور اتنی شمک ہے اللہ حضرت عبداللہ بن السلام جب گئے بڑے بڑے سوال لے کے گئے بڑا کچھ لے کے گئے لیکن جب حضور کے چہرے کو تقا حضور کے چہرے مبارک کی زیارت کی اللہ اکبر تو پھر سارے سوال بھول گئے اور یہی اعلان کیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر برائے رسال برائے رسال عبد و شان مصطفیٰ تو بے خودی کا جو عالم ہے اللہ آپ دیکھیں گے نا جو سرکار کے امتی ہیں اللہ اکبر سرکار کی محبت میں بے خودی میں جب نام ہی آتا ہے انگوٹھے چوم کے انکھوں سے لگ جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کیوں کرتے ہو کیا کرتے ہو کیسے کرتے ہو کہاں لکھا ہے وہ بھی لکھے لکھے کی بات کرتے ہو لکھا بھی ہم دکھاتے ہیں اور دکھانے والوں کی بھی ہمیں کمی نہیں لیکن یار یہ تو مسئلہ ہی محبت کا ہے اللہ جب تم کسی کو چومتے ہو بچے کو چومتے ہو تو کہاں لکھا ہے بیٹے کا چومنا بیٹی کا چومنا اسے بوسا دینا اسے پیار دینا کہاں لکھا ہے کہ کیوں کران میں کہیں لکھا ہے کہ بیٹے کو بوسا دو جی بچے کو بوسا دو اللہ اکبر اس کی آنکھوں کو چومو اس کے کانوں کو چومو ہم نے پہنے چومتے بچوں کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے پہنے چوم رہا ہے محبت میں چوم رہا ہے بے خودی بے چوم رہا ہے تو جب چوم رہا ہے تو اس کا تعلق محبت کیسے آتا ہے اور محبت میں بے خود ہی میں بچے کے جو ہیں رخصار چومے جاتے ہیں اللہ اکبت اللہ شانہو تو کہ بھلا اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے ایسی شرارتیں چھوڑو کہ کہان لکھا ہے او محبت کے راستے پر تو جب تم بھی آگے تمہیں بھی پتا نہیں چلے گا کہ تم کیوں آنکھوں کو جو ہیں وہ انگوٹھے لگا کر چوم رہے ہو یہ کیا وجہ ہے اللہ اکبت اللہ شانہو صرف یہ ہے کہ اللہ تمہیں محبت عطا فرما دے سرکار کا عشق عطا فرما دے حضور جان رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے تو اس میں ایک بے خود ہی ہے یہ حضور کے نام کا خاصہ ہے کہ اس میں بے خود ہی ہے علم الدین عمر جیما دیگر یہ سارے عاشق اللہ اکبر جللہ شانہو کہ یہ بے اختیاری کے عالم غازی ممتاز یہ سرکار کے عشق بے پاک کا خاصہ ہے کہ حضور کا ہر عمتی جب اس مقام پہ پہنچتا ہے مقام محبت پہ پہنچتا ہے تو پھر ایسی بات دے کہ وہ بے اختیاری طور پر وہ قدم اٹھا دیتا ہے کیونہ یہ حضور کے نام کی کا تقاضہ ہے اور حضور کے نام کی یہ حقیقت ہے کہ سرکار کا نام ہی بتا رہا ہے کہ ذات ہی ایسی ہے کہ جو ان سے جڑتا ہے اس میں اپنا اختیار رہتے ہی نہیں اللہ اکبر جللہ شانہو اور دوسرا خاصہ ہے کہ اس کا اثر کل تک نہیں جوز تک جاتا ہے کیا مطلب کہ حضور کا نام ہی بے مثال نہیں حضور کا جسم ہی بے مثال نہیں حضور کی ذات بھی بے مثال نہیں حضور کی آنکھیں بھی بے مثال ہیں حضور کے کان بھی بے مثال ہیں حضور کی زبان بھی بے مثال ہیں حضور کے ناخن بھی بے مثال ہیں حضور کے بال بھی بے مثال ہیں حضور کا لعاب بھی بے مثال ہیں حضور کا خون بھی بے مثال ہیں حضور کا پشاپ بھی بے مثال ہیں اللہ اکبر اب میں اسے کھولنا نہیں چاہتا کہ اگر صرف آنکھوں مبارکوں کی بات کی جائے آنکھیں بات کی جائے تو پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں کانوں کی بات کی جائے تو کان سننے کے لئے ترستہ ہی رہتے ہیں کہ حضور کے سماعت کی بات ہو رہی ہے تو اس اعتبار سے صرف ہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کے حسی سسٹم ہے وہ بے مثال ہے حضور کا علم بھی بے مثال ہے حضور کا اختیار بھی بے مثال ہے حضور کی شفاق بھی بے مثال ہے حضور کی ہر جہد حضور کا ہر زاویہ بے مثال ہے اگر دوسری طرف جاؤ تو حضور سے نسبت رکھنے والا ہر زاویہ بے مثال ہے حضور کے والدین بھی بے مثال ہے حضور کے صحابہ بھی بے مثال ہے حضور کی حضوات بھی بے مثال ہے حضور کی اولاد بھی بے مثال ہے اور حضور کے جسم سے جو خاک کا ذرہ لگا وہ بھی بے مثال ہے اگر لبائی کیا رسول اللہ کہنا ہے تو پھر ختم نبوت کی معفل میں آکار کل کی معفل تو نہیں تو پھر ڈھٹکے کہو نہ اور نوجوانوں کی کس رہتا ہے تو پھر ایسے بندہ ختم نبوت کا نعرہ لائے اور حضور کی بارگاہ میں لبائی کہے تو ایسے سستی سستی سے کہے نہ ایسے پتا چلے کہ حضور کے عاشق ختم نبوت پہ پیرا دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور آج سات سنبر کی رات ہے اور یہ وہ رات ہے اللہ اکبر جللہ شامجز رات کی کیا بات ہے آمین آمین ایک منٹ ویسے میں ایک بات مفتی صاحب کی موجودگی میں ہے اور قاسمی صاحب کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بھی اپنی قسمت کی بات ہے جس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اس کے مقدر بیٹھے نہیں ہوتے آہا مقدر کی بات ہے نا مقدر جن کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا پھر کچھ نہیں اٹھتا وہ ان کی علاقہ بات ہے لیکن جن کے مقدر اٹھے اور یہ میں بات ایسے نہیں کر رہا سچی بات کر رہا ہوں چونکہ وہ ویسے ہی ہوں ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں کہ بلا وہ ابھی ماضی کریم میں ان کا انتقال ہوا ہے وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب امت ختم نبوت کا نعرہ لگاتی ہے نا آج بھی تو فرمایا قسم اللہ کی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گمبت خزرہ میں حضور آج بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں رہے ہاتھ مرمون رہے ہاتھ مرمون رہے ہاتھ مرمون یا رسول اللہ لب ہے یا رسول اللہ لب ہے آمین 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 ہو گئی آزری ایسا لگ رہا ہے گمبت خزرہ سے ایسی توجہ ہوئی ہے اور ہو گئی ہے اور ہوتی ہے تو ایسا قدم اٹھتا ہے آپ لوگوں نے دروازے کھٹکائے رشتیار لگائے دعوت نہ میں دیئے کوشیں کی کابشیں کی اتنے نوجوانوں نے اتنے دنوں سے لگے ہوئے ہیں ایسے ہی لگے ہوئے ہیں جی ان پر حضور کی نگاہوں کا قرم ہے اور دوسری بات چلو بات ہاتھوں کی آگئی ہے اللہ ہم پر حضور کی کیونکہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے یہ میری بات نہیں جی رہتے کا نام لے رہے تھے تاجدار گولڑا کا وہ خود فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے دیکھانڈ خالی نہیں ہوتی اس کی پشت پر حضور کا ہاتھ ہوتا یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے اور دوسری بات یہ جو آپ ہاتھ اٹھاتے ہونا آپ تمہیں بشارت دے دوں میں نے اس صاحب نظر سے یہ بات سنی ہے اللہ اکبر صاحب قرامت بندہ اور حضور کی بارگاہ میں حضوری والا بندہ اللہ اکبر جل اشان جو ہر شہری کو سرکار کی کچاری میں بیٹھتا تھا بندہ انہیں بھاق قصہ میں اس ذات کی فرمائے یہ جو تم حضور کی عزت کے لیے ختم نبوت کے لیے جو تم ہاتھ اٹھاتے ہونا فرمائے بشارت سن لو وہ بندہ مرتے دم تک اس کے ہاتھ کو کبھی فالج نہیں ہوگا آمین بابِ تفریل ہے کیا کہ اس کا ہر خاصہ اگر والدین کی جہت ہے تو بے مثال اولاد کی جہت ہے تو صاحب کی جہت ہے اور ایک ایک جہت پر اگر بات کی جائے بات ختم ہو سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے رات ختم ہو سکتی ہے بات ختم نہیں ہو سکتا اللہ اکبر جللہ شاہد آج جو ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں بینہ لگاتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے میں تفرقہ پروری پر لحنت پیجتے ہوئے میں تمیری طور پر یہ جملہ نوجوانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بینہ لگانا اس آسان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے لیکن حرمت رسول پر جان قربان کرتا ہے تو پھر اپنا نظریہ ٹھیک کر کے حضور کے والدین کی حرمت کبھی پاس رکھ حضور کے صحابہ کی حرمت کبھی پاس رکھ حضور کی ازواد کی حرمت کبھی پاس رکھ حضور کی اولاق کی حرمت ابھی پاس رکھ پھر یزید کو رضی اللہ کہنے کا تجھے کس نے حق دیا ہے اگر حرمت رسول ہے تو پھر نبی پاک کی ہر نسبت کا حیاء کر پھر نبی پاک علیہ السلام کے والدین کو مشرق کیا کر حرمت رسول بنا رہا کہتا ہے حرمت رسول پہ جانبی قربان ہے جی آپ کہو کہ جی وہ ویسی صاحب سخت بات کر رہے ہیں میں سخت بات نہیں کر رہا میں حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک کی عزت کا کیا مطلب ہے کہ نبی پاک کی عزت سے مر امام مالک نے کیوں کیوں فرمایا جو حضور کے نالین کو جتڑی کہے کافر ہے کیوں فرمایا کافر ہے صاحبہ کو نہیں کہا کلاہت کو نہیں کہا ازواج کو نہیں کہا خلف سلاسہ میں کسی کو نہیں کہا صرف نالین کو کسی نے کہہ دیا جتڑی ہے تحقیر کر دی ہے فرمایے دارہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے کیوں بات جوتے کی نہیں بات حضور کے نالین کی اس لیے ہے کہ یہ کوئی عام جوتہ نہیں یہ اللہ کے محبوب کے قدموں سے لگیا تو جو اللہ کے محبوب کے قدموں سے جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے تمہیں پتا نہیں کہ رب کا طریقہ کیا ہے رب کا انداز کیا ہے رب تو جس جگہ پہ قدم لگے حضور کے تو رب اس شہر کی قسم اٹھاتا ہے لا اقسیم بہاد البلد وانتحلن بہاد البلد تیرے قدم اولاد کے ہیں قدموں کی وجہ سے اللہ نے قسم ارشاد فرمائی ہے اور یہاں پر میں اگر اجازت ہو تو یہ ارض کر دوں جن کے قدموں سے جو خاک لگے جو جگہ لگے رب فرمائے مجھے قسم ہے مجھے مجھے بولو تو جس ماں کے پیٹ میں سونے نو مہینے را کون سی حرمتے رسول کی بات کر رہے ہو اللہ ختم نبوت ور پیارہ بھی دے سکتا ہے تو سن نہیں دے سکتا اللہ اکبت اللہ شانم جس کا عقیدہ سورت کی طرح چمک رہا ہے اللہ اکبت اللہ شانم اس لیے اور میں ایک اور بات بھی ساتھ کر دوں کہ قدم لگے ہیں تو پورے شہر کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے طریقہ یہ ہے اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ محبوب کے نسبت جس شہر کو جائے وہ بھی محبوب ہوتی ہے اس کی اتنی عزت ہے اس کا اتنی احترام ہے اللہ اکبر محرم الحرام شریف کا مینہ ہے تو مجھے جملہ آ گیا ہے تو میں کنجوسی سمجھوں گا اور جو آ جائے تو پھر میں روکتا بھی نہیں ہوں اور لنگر شریف لے جائیں کہ قدموں سے جگہ لگی تو پورے شہر کی قسم قدموں سے جو جگہ لگی ہے تو اللہ قسم ارشاد فرمائی رہا ہے تو جس حسین کو قندوں پہ اٹھائے اس حسین کا کیا مقاب ہوگا یہ سنیم کوئی ایسا بسہ مسئلہ نہیں کہ کانی مہنڈ کر جائیں اللہ اکبر جللہ شہرم قدموں پہ قدموں کے ساتھ جگہ لگی ہے تو رب قسم فرمائی رہا ہے تو جو قندوں پہ بیٹھا ہے جو قندوں پہ بیٹھا ہے میں یزید کی اولاد جو ہے نا یہ یزید کی اولاد انہیں تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے یہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ایک مولوی صاحب کہہ رہا ہے جی سب تو چھوٹی کارنی کربلا دی کارنی ہے تو بڑے کسیدے پہ پڑتا ہے میں کہتا ہوں یزید مبارک ہمیں حسین مبارک تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو اور ہمارا حیر کیوں جو علامہ صاحب ایسی ہے عزیزر بولو جس کا نہیں تو وہ نہ بولے اور اس جگہ ہے بھی بندہ ایسا کوئی نہیں انہیں یزید مبارک اور ہمیں حسین مبارک حسین مبارک حسین یاد حسین یاد حسین یاد حسین یاد حسین یاد حسین یاد اور ہم تو ڈٹ کے کہتے ہیں ڈٹ کے کہتے ہیں تمہیں یزید مبارک لیکن ہم تو گلی گلی نعرہ لگاتے ہیں ہمارا تو جسم کا حصہ حصہ کہتا ہے اکدی تھندک دلتا چین یا حسین اکدی تھندک دلتا چین یا حسین ابھی وہ آواز مجھے حسینی خون کی نہیں آرہی ویسے تو حسینی خون ہی ہے یزیدی تو ادھر ہے کوئی نہیں نا یزیدیوں کا کوئی عام ہی ہے لیکن توجہ بھی باز دفعہ ہو جاتی ہے بندہ ویسے مقن ہو جاتے ہیں بیان میں کہ انہیں توجہ ہی نہیں رہتی میں کہتا ہوں دربار حسینی میں تھوڑی سی حاضری لگوالو اکدی تھندک دلتا چین یا حسین اور یہ نعرہ میں حدیث سے ثابت کرنے لگا یہ نہیں کہ نعرہ ہے یہ نبی پاک کی حدیث کا ترجمہ ہے مفہوم ہے یہ جو ہم نعرہ لگا رہے ہیں یہ القامل کی دوسری جلد اٹھائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ ارشاد فرمایا فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب احل الجنہ اچھا کلی کی بات ہو تو بلبل خوش ہو جاتا ہے تو حسین کی بات ہو تو زنی کیوں نہ خوش ہو چمک لاؤ یار چہرے پہ چمک لاؤ لاؤ چمک چہرے پہ ڈٹ کے کہو واہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آت ہو گئی ہے نیار بات ہو گئی ہے اللہ حبت بجل آپ دربار میں پہنچ گئے ہیں میں جو بات یہ حدیث شریف پوری سنیے اور یہ یاد کیجئے سرکار نے ویسے تو عام کتابوں میں یہاں تک بھی حدیث ہے لیکن یہ القامل کی میں پڑھ رہا ہوں عبارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ یہ جو جس کو سمجھ آئی اوہ اس کی وجد کی قفیت سنو فرمایا حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وقرط این اہل سنہ یا حسین 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 لبین یا حسین لبین لبین یا حسین لبین یا حسین لبین یا حسین لبین یا حسین اہل بات سنو یہ نہ کہنے کہ ویسی صاحب ختم نبوبک کے موضوع سے اٹکے موضوع سے نہیں اٹا یا حسین کہنا یا حسول اللہ کہنا یا حسین کیوں جی علامہ صاحب کی بات کیوں برمایا حسین امین کبھی کاش وقت ہوتا تو میں اسے کھولتا تھوڑا پہنے بھی شروع کرا لیا کرو بھیان اللہ اکبہ جل اپنی روایات کو تھو اور اسی پیچھے بھی لے آو سبحان اللہ الحسین و منی و انا ترجمہ نہیں کروں گا تو پھر کہو نا یا حسین کہنا یا رسول اللہ لبیگ یا حسین کہنا لبیگ یا رسول اللہ اور بندے سمجھے نہیں یار آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی بات اگر اجازت ہو تو کر دوں نہیں آلہ حضرت سے پہلے میں قاضی ایاز کو میں آپ کے سمنے رکھنا چاہتا ہوں قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں اے یزید کی اولاد کہاں ہے قاضی ایاز فرماتے ہیں آج جس جگہ حضور کی قبر اقدس ہے اور قبر اقدس میں جس جگہ حضور کا جسم پاک ہے اور جسم پاک کے ساتھ جسم پاک کے ساتھ جو کپڑا لگا ہے فرمایا کپڑے کے ساتھ جو مٹی لگی ہے فرمایا مٹی اتنی آلہ ہے فرماتے ہیں میرا نظریہ نہیں کسی ایک عمام کا نظریہ نہیں فرمایا تمام عمام کا یہ نظریہ ہے فرمایا کیا بلکہ ابن تیمیہ بھی یہ لکھ کیا ہے کیا کہ وہ مٹی اتنی آلہ ہے کونسی مٹی جو جسم سے نہیں لگی کفنے پاک سے لگی ہے وہ مٹی ہر سے بھی آلہ لوہ سے بھی آلہ کلم سے بھی آلہ بیت المامور سے بھی آلہ اے کعبت اللہ سے بھی آلہ کونسی مٹی جسم سے نہیں لگی جسم کا حصہ نہیں جسم کا ٹکڑا نہیں جگر کا ٹکڑا نہیں جسم کا حصہ نہیں صرف قفن پاک سے مٹی لگی ہے تو مٹی عرض سے بھی آلہ لحو سے بھی آلہ قلم سے بھی آلہ بیت المامور سے بھی آلہ تو مجھے اجازت دیجئے یہ یزید کی اولاد کو سنا دیجئے کہ جی کہ اگر مٹی آلہ ہے تو مٹی خون تو نہیں مٹی آلہ تو نہیں مٹی نسل تو نہیں مٹی والدین تو نہیں مٹی ازواج تو نہیں مٹی اصحاب تو نہیں جی جی مٹی قابے سے آلہ مٹی بیت المامور سے آلہ مٹی عرض کرسی سے بھی آلہ اگر مٹی آلہ ہے تو جسے کندوں پہ اٹھایا جس کی زبان کو چوسا جسے کہا حسین و منی 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 و آنا من الحسین اگر مٹی اتنی آلہ ہے تو جو مملکت شہادت کا تاجدار ہے کانِ نبوت کا درد شاہ سوار ہے ملکِ ولایت کا سلطانِ زیوکار ہے سلطنتِ روحانیت کا شہر یار ہے تقدیس و عظمت کا نوشن منار ہے نورُ الانوار ہے سرُ الاسرار ہے کافلہ سلارِ عشق ہے کاشفِ اسرارِ عشق ہے محبتِ انوارِ عشق ہے ہاں ہاں شہزادِ گلکوں کباہ ہے راقبِ دوشِ مصطفیٰ ہے امینِ امانتِ خدا ہے جلوِ شمسُ الدُّہا ہے نقشِ بدرُدُ دُّجا ہے پیکرِ صد کو صفا ہے نوازِ سکیدُ سکالین ہے زینتِ بزمِ کونین ہے حیدر کے دل کا چین ہے سیدنا امامِ حسین ہے اللہُ اکبتِ اللہُ اچھا چھوڑو یار آپ تو جو ہے نا وہ ایسے وجد میں کہہ رہے ہو نا پانچ مرتبہ کہہ دو یا حسین یا حسین یہ ہے خرمتِ رسول اور اگر اجازت ہو تو میں اسی کپڑے کی بات اللہ حضرت کی زبان سے کر دوں آج نئی جہد سے کرنے لگا ہوں میرے آلہ حضرت امامِ اہلِ سنت اللہُ اکبتِ اللہ شان ہو محرم کے بعد سفر کا چاند چڑے گا تو اس امام کا چاند بھی چڑے گا نا اور اس امام کو بھی ہم کیسے خیرات پیش کریں گے اور پھر دنیا دیکھے گی کہ سنی امامِ احمد رضا کو کیسے منا رہا ہے اور امامِ احمد رضا کے گن کیسے گا رہا ہے اور گن کیوں گایا جاتا ہے کیوں نے بڑا جاتا ہے خدا کی قسم احمد رضا کا تعرف صرف ایک جملے میں اور ساری زندگی نبی کی عزت میں پہلا دیا ہے عزت نہیں ہے ایسے ہی عزت نہیں اہمیں ہی حضرت تو نہیں ہے نا میں نے کبلا اسلام بات کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے تھے جو رائٹ بھی تھے لفٹ بھی تھے میرے رائٹ بھی آپ بھی ہیں میرے لفٹ بھی یہ ہے لیکن یہ رائٹ ہے یہ بھی رائٹ ہے لیکن اس جگہ ایسا موقع تھا کہ کچھ رائٹ تھے کچھ لیفٹ تھے اور اتفاق یہ تھا کہ لیفٹ پہ لیفٹ تھے ایسا محول تھا تو اس محول کے اندر بھی میں نے اللہ کے وضل سے چونکہ وہ ایسی ہو جو بات آتی ہے پھر روکتا تو نہیں ہونا اللہ اتبج اللہ شان ہو تو میں نے اس موقع پر بھی یہ عرض کیا آلہ حضرت کو آلہ وہی مانتا ہے جس کی ماں بھی آلہ ہے جس کا باپ بھی آلہ ایک نام ایک تاریخ ایک حقیقت ایک صداقت ناقابل تردید سچائی افاقیت سے عبارت محسن ملت اسلامیہ نام ورفقی عظیم المرتبت محدث جلیل القدر عالم دین زندگی کی اقدہ کو شائع کرنے والا مدبر رفی المرتبت مفسر قرآن جلیل القدر عالم دین وقت کا امام آزم ابو حنیفہ وقت کا رومی وقت کا جامی وقت کا غزالی عشق حضور کی جلوہ گری سے مزین مرد قامل دو قومی نظریہ کے نام پر غلب دین حق کی خاطر جدو جاہد کرنے والا وہ مجاہد اسلام ہاں جی اسلام کے خلاف جتنی بدعات ہیں ان کے خلاف علم جہاد بلند کرنے والا وہ مجاہد ملت اور وہ وہ امام محمد رضا کہ ناتگوئی کے مدان میں حضرت حسان و قعب کی روایات زندہ کرنے والا عاشق رسول اور وہ قادنیت خارجیت رافضیت تفضیلیت سب کے لیے صحف برحانی بن کے آیا اور وہ امام محمد رضا وہ امام محمد رضا جن کے مرشد آل رسول مار حروی فرماتے ہیں خدا نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا نا آل رسول مار حروی تو دنیا سے میرے لئے کیا لائے ہیں تو آل رسول مار حروی ایسے سینہ کھول کے کہتے ہیں رب سے عرض کروں گا یا اللہ احمد رضا لائے بولو سبحان اللہ اللہ اکمہ جللہ شان آپ فرماتے ہیں نبی پاک کی عزت کا مسئلہ یہ ہے کہ حضور کے کپڑے مبارک کو اگر مٹی لگ جائے تو تُو نبی پاک کی والدین کی بات کرتا ہے زوج پاک کی بات کرتا ہے صاحب کی بات کرتا ہے موں کھولتا ہے بھولتا ہے تولتا ہی نہیں تجھے پتہ ہی نہیں کہ نبی پاک کی عزت کیا ہے فرمایا نبی پاک کی عزت یہ ہے کہ نبی پاک کے کپڑے کو بھی مٹی لگ جائے تو اسے عرف میں اگر عام لوگ گندہ کہتے ہیں تو پھر گندہ کہنے کی اجازت نہیں ہے عرض کی حضور کیا کہنا ہے فرمایا خدا عدب کی توفیق دے یہ ہیں آلہ ہاں ہاں فرمایا خدا عدب کی توفیق دے فتاوہ رزویہ فرمایا خدا عدب کی توفیق دے تو یوں کہے مٹی نے دامنِ اقدس میں پناہ لے رکھی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذاتِ گرامی کی ہر جہد بے مثال ہے یہ ہے سرکار کی عزت کہ سرکار کی ہر نسبت کا عزت کا تعوض کیا جائے ہر نسبت کو سر پہ رکھا جائے سر سے انچا سمجھا جائے جی تو ویسے تو سرکار کی ہر شان ہی بے مثال ہے نا اب تھک تو نہیں گئے جو تھکے ہو کہو سبحان اللہ لبیق یا حسین لبیق لبیق اللہ اکبر جللہ شان ہو تو اس اعتبارت سے مقدر سامین ادرات جو بہت بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو وہ یہ رکھ آپ کی سبحان اللہ سے میں اب تھوڑا بب تھوڑا دینے لگا ہوں وہ عدم توجہ کی وجہ سے ہوا ہے لیکن میں بھی عذرہ مذاق کہہ رہا ہوں محبت سے کہہ رہا ہوں تو اس لئے آپ سے زارش کرنے لگا ہوں حضور کی ہر جہت جب بے مثال ہے چونکہ باب تفیل ہے نا ہر جہت بے مثال ہے سرکار کی عزت عظمت مقام مرتبہ بڑے اللہ 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 تو جو ساپس اللہ بڑا تاج ہے اسے کہتے ہیں تاج ختم نبویت اب مسئلہ شروع ہوا ہے ٹھیک ہے اللہ تھوڑا ادار بھی کر دیں گے ادار کر لیں گے نا ایسے ہی ہے نا انشاءاللہ پھر سے ہی تو اب حضور کا تاج ختم نبویت یہ سب سے بڑی عزت ہے جس پر بیٹے بھی قربان ہوگے حضرت عبراہیم کو رب نے لے لیا حضرت طیب طاہر قاسم کو لے لیا کہا آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں سرکار کو دکھ نہیں ہوا تکلیف نہیں ہوئی بیٹا چلا گیا بجا کیا تھی کیا وجہ تھی حضور کی اولاد مبارک جوان کیوں نہیں ہوئی کم از کم ادھا گھنٹا چاہیے لیکن میں ایک جملے میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے اللہ اکبر جلاشت کیوں اولاد نہ ہوتی تب بھی حضور کے لیے تانہ تھا کہ کتنے نبی ہیں کتنے نبی ہیں کہ جن کی اولاد ہیں اور پھر اولاد ہو کر پھر نبی ہے یقوب علیہ السلام بیٹے یوسف علیہ السلام اسحاق علیہ السلام بیٹے یقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے نبی ہوئے تو سرکار کی عزت تو ہر اعتبار سے زیادہ ہے اگر سرکار کے بیٹے جوان ہوتے اور نبی نہ ہوتے اور اگر ہوتے ہی نہ تو زبانیں اتنی اتنی لمبی ہو جانی تھی گستاخوں کی جی کہ ابتہ رہے ہیں پہلے ہی فرما دیا یہ پہلے ہی فرما دیا تو سمجھو یہ کہ اولاد دی بھی لیکن لی کیوں کہ بڑے ہوتے جوان ہوتے تو نبی نہ ہوتے تو پھر بھی مسئلہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جوان ہو کے نبی بنے یقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو کے نبی بنے اور سرکار نبیوں کے امام ہوں اور بیٹے بڑے ہو کے نبی نہ بنے رب نے فرمایا محبوب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو میں بڑا نہیں ہونے دوں گا چھوٹی بچپن میں انہیں لوں گا یا اللہ بجا کیا ہے فرمایا تیرا تاج ختم نبوت بڑا ہی فقیزات ختم نبوت کا مشلہ ہی فرمایا اتنا ہے فرمایا تیرے بیٹے قربان کر دوں گا ابراہیم کو ختم نبوت پر قربان کر دوں گا فرمایا تیب ہو تحر کو قاسم کو فرمایا ختم نبوت پر قربان کر دوں گا لیکن مجھے یہ منظور نہیں کہ تُو نے مجھے میں نے آخری نبی بنا کے بیجا ہے ختم نبوت کا تاج سجا کے بیجا ہے اور فرمائے اس پر کوئی حرف آ جائے اللہ اکبر یہ ایسا نہیں ہو سکتا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس ختم نبوت کی چاتر کو جو ہے وہ داغدار ہو جائے اللہ اکبر نہ ہو جائے اس اعتبار سے آپ کی اولاد امجاد کو بھی سرکار کے بیٹوں کو بھی جوان نہیں ہونے دیا پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا ہے تو اس اعتبار سے مقتدر سامین حضرات ختم نبوت کا مسئلہ اتنا آلہ ہے اتنا اونچا ہے کہ سرکار کی سب سے بڑی عزت سب سے بڑی پگ سب سے بڑی ٹور یہ کیا ہے اسی لیے اس عقیدہ کے تحفظ کے لیے جناب صدیق اکبر پھر جنگ جمامہ ہوئی پھر معاملات ہوئے پھر آج تک اللہ اکبر مجاہدین ختم نبوت ایسے ہیں اور اس اعتبار سے میں ایک اور بات بھی ساتھ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بڑی عزت کی پگ ہے کیونکہ اتنے بڑا کام ہے اور جتنا بڑا کام ہے پھر ایک کام کرنے والا مجاہد بھی اتنے بڑا ہے اتنے بڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے کام کیا ہے جنہوں نے اللہ نے کیسے رنگا ہے کیسے اونچا کیا ہے کیسے اللہ پاک نے ان کی اللہ اکبر جللہ شانم ہمارے ایک بزرگو فرماتے ہیں مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علی کی ذات گرامی کیونکہ صبح سات ستمبر ہے اور ان ہستیوں کو ہم سلام نہ پیش کریں تو یہ بھی بے عدوی ہے اور اللہ اکبر یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی کوئی چھوٹا بندہ نہیں قاد بھی بڑا علم بھی بڑا جرت بھی بڑی تقوی بھی بڑا اور اتنا تقوی یہ پوری امت میں دوسرا بندہ گنا جاتا ہے تقوی بڑا ترہ بھی بڑا اللہ اکبر جللہ شانم یہ بھی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کسی آپ کی غیر مارم پر نظر نہیں پڑی دوسرا مولانا عبدالستار خان نیازی قسم اٹھاتے تھے فرمایا ساری زندگی غیر مارم پر میری نظر نہیں پڑے اور آپ جب فوت ہوئے ہیں تو آپ کی لٹھے کی چادر جو ہے وہ سعودیہ سے آئی تھی کفن کی تو بزرگ فرماتے ہیں جنہوں نے چہرہ دیکھا ہے وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم لٹھا اتنا چمکتا نہیں تھا جتنا نیازی کا چہرہ چمک رہا تھا مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی اللہ اکبر جنہوں نے اور نوجوانوں کے لئے پیغام دینے لگاؤں یہ جنہوں نے اشتہار لگائیں نعرے لگائیں اور ابھی بھی ڈھٹ کے کام کر رہے ہیں کام کرو یار اٹھو اور اب دیوانہ وار شروع ہو جاؤ اللہ اکبر جللہ شانون جتنا کفر زور لگا رہا ہے سب سے زیادہ کفر اس بات پر زور دے رہا ہے مرضائیوں کو اوپر کرنے کے لئے اور سرکار کے غلام کھڑے ہو جاؤ سب سے زیادہ زور لگا دو سب سے زیادہ زور لگا دو اللہ اکبر اور یہی زندگی ہے یہی اصل میں حقیقت ہے نیازی صاحب قبلہ سے جب آپ کو سزائے موت ہو گئی جیل کوٹھڑی میں رہے اللہ اکبر جللہ شانون تو اس کے بعد باہر نکلے تو بڑا مشہور آپ کا قول ہے کسی نے آپ سے پوچھا صحفی نے پوچھا حضرت آپ کی عمر کتنی ہے آپ نے فرما چھے دن سات راتیں کیسے ہی فرما دے تھے اللہ میں نقل کر رہا ہوں مزور گئی کہ نقل میں بھی اللہ کا فضل ہو جاتا ہے فرما چھے دن سات راتیں پڑا پریان ہو گیا پہلے گا حضور ساتھ مزاک کر دے چھے دن سات راتا چڑھ دی جوانی ہے ماشاءاللہ آپ دی عمر پہتی چالیس سال ہوں نہیں ہے تو تجھے ہوں چھے دن سات رات آپ پر روپڑے فرمایا میں نے سچ کہا ہے سچ کہا ہے میں نبی کی عزت اور ختم نبوت کے لئے چھے دن اور سات راتیں جی وہ موت والی کوٹھڑی میں رہا ہوں میں سمجھتا ہوں یہی اصل میری زندگی ہے جو نبی پاک عزت کے لئے ہو گئے یہی اصل میری زندگی ہے اور میں نوجوانی کو پیغام دینا چاہتا ہوں زندگی آپ کی پچیس سال ہوگی تیس سال ہوگی پچاس سال ہوگی لیکن جو حضور کی عزت کے لئے لمحے گزرے وہی زندگی ہے وہی بندگی ہے وہی حقیقت ہے اللہ اکبر جللہ شانم اور پھر نیازی صاحب کی بلا رحمت اللہ تعالی کی کیا بات ہے اللہ اکبر جاجہ ایسا تھا نا آپ جاجہ کی کٹیڑے میں پیش ہوئے تو وہ کہنا لگا حضرت میں نے آپ کی جو ہے وہ آپ کا سارا ریکارڈ دیکھا ہے آپ تو سلو میں تحریک چلا رہے ہیں سلو سے تحریک چلا رہے ہیں سلو سے جل سے جلوس جلوس نیازی صاحب نے فرمایا بیٹا کہا میری تحریکوں کی وجہ سے آج آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں اگر میں تحریکیں نہ چلاتا پاکستان کی تحریک نہ چلاتا تو تم کہیں پیازوں کی ریڑی لگا رہے ہو یہ تحریک ختم نبوت اور تحریک پاکستان جو بزرگوں نے چلائی ہے رمائے اس کے ساتھ کہ آج تم بیٹھے ہوئے ہو آج یہ کر رہے ہو یہ ہے یہ ہے یہ اگر یہ نہ ہوتے پاکستان نہ ہوتا تو کیا ہوتا اللہ اکبر تو اس لیے مقتدر سامین ازرات مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی کی ذات گرامی آپ نے پھر خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا یہ تحریکوں کی برکت ہے کہ آپ آج اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں ورنہ پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہوتا اللہ اکبر اور دوسرا مقتدر سامین ازرات مولانا شاہ احمد نورانی کہو رحمت اللہ تعالی کہو رحمت اللہ تعالی ہماری پوشت خالی نہیں ہے ہاں ہمارے بزرگ جو ہیں جب ہم نام لیتے ہیں تو ایسے سینہ ہم کھول دیتے ہیں چھوڑا کر دیتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہمارے بزرگوں کی مولانا نیازی صاحب خود فرماتے ہیں انگلینڈ کے اندر میں تقریر کرنے کے لیے جب گیا تو اس وقت فرمایا کہ مجھے ایک بندہ ملا کہنے لگا آپ کس جماعت سے آپ کا تعلق ہے تو آپ نے فرمایا نورانی صاحب کی جماعت کے ساتھ میرا تعلق ہے کہا جی وہ بڑا تکڑا بندہ ہے بڑا تکڑا بندہ ہے فرمایا کیسے کہا کہ جب انہوں نے قرادار پیش کی نا تحریک تحفظ ختم نبوت کی یہ ختم نبوت کی تحریک آپ نے جو قرادار پیش کی تو قادیانی کو کافر قراد دینے کے لیے تو اس وقت کہا کہ ہم نے ایک کروڑ رپیہ رات کے ہندیرے میں نورانی صاحب کو جا کے سامنے قدموں میں رکھا کہا حضرت یہ کروڑ رپیہ ہے اور لے لیجیے اور مربانی کیجئے آپ مرز قادیانی کا جو مسئلہ ہے نبوت کے حوالہ سے جو نبی مانے اسے کافر کہیں لیکن جو مسیح مانے ولی مانے مسیح مہود مانے اس کے لیے جو ہے وہ آپ نرم رویہ رکھیں اور قرادار واپس لے لیں صرف اس قرادار میں لکھیں کہ جو اسے نبی مانے وہ کافر ہیں جی اور وہ خود بھی کافر ہیں تو آپ یہ کروڑ رپیہ لے لیں یہ اس وقت کی بات ہے جب لاہور سے پنڈی کا قرائے ہے چودہ رپیہ ہے ہاں کتنا اس وقت ایک کروڑ رپیہ مولانا نرانی رحمت اللہ تعالی علیہ تمہارے بزرگوں نے کیا کیا ہے تمہارے بزرگوں کا کیا مقام ہے ایک کروڑ رپیہ سامن رکھ کے کہا یہ پیسے لے لیں تو اتنی بس تبدیلی کر دیں آپ نے فرمایا بھئی تم لیٹ ہو گئی ہو میرا سودہ تو پہلے ہو گیا ہوا ہے میرا تو پہلے ہی مکمکہ ہو گیا ہے تم تھوڑے سے لیٹ ہو گئی ہو تو ان نے کہا جی یہ کروڑ رپیہ سے بھی زیادہ کسی نے آفر کیا کہا جی جی یہ کروڑ رپیہ سے بھی زیادہ کہا جی کس نے وہ کہا نکل جاؤ غدارو تم مجھے کروڑ رپیہ دے کے خریدنا چاہتے ہو میں تو نبی کے بزار میں پہلے بک چکا ہوں میں تو سرکار مدینہ کے بزار میں بک چکا ہوں حضور کے بزار رحمت میں بک چکا ہوں اللہ حکم جللہ شانہ اور اس وقت پھر نورانی صاحب رحمت اللہ تعالی کی ذات گرامی نے کیسے دن رات کام کیا دن میں اسمبلی کی مصرفیات رات کو کہیں جلسہ کہیں جلسہ کہیں سے دس خط کرائے کہیں سے دس خط کرائے کہیں سے دس خط کرائے کہاں جا کے بلکہ ذلفقار علی بھٹو جی وہ بندہ رات کے ہندیرے میں ایک دن پسینوں پسین ہے آپ کا ساری زندگی کرائے پر مکان رہا ہے رات کے دو بجے اس نے دروازہ کھٹکایا دو تین وزیر ساتھ اور سانس چڑھا ہوا ہے پسینہ آیا ہوا ہے تو جب دروازہ کھٹکایا آپ جلسے سے واپس آئے تھے تو کہا جی آپ بیٹھئے آپ بیٹھئے تو مولانا نورانی صاحب نے فرمایا آپ مجھے حکم کرتے ہیں میں آ جاتا آپ نے تکلیف کیا کہا نہیں یار مسئلہ یہ ہے نورانی آپ نے کیا کیا ہے جو مدرسوں والا مسئلہ تھا آپ نے اسمبلی میں خیر دیا یہ تو مدرسوں میں ان ladderünہ والا مسئلہ ہے سبحوں پہ ان ladderونہ والا مسئلہ ہے اسمبلی والا دو مسئلہ ہی نہیں تو نورانی صاحب نے فرمایا بیٹھیں توڑی بات تو سنیں اور پھر نورانی کے سمجھانے کا انداز بھی کیا تھا نام بھی رونارنی کام بھی نورانی سوچ بھی نورانی عمل بھی نورانی فکر بھی نورانی اللہ اکبر جللہ شان ہو آپ نے فرمایا بھئی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں ہاں میں الیکٹڈ وزیر اعظم ہوں کہا آپ کے مقابلے میں صبح کو اٹھ کر ایک بندہ کہے جی میں وزیر اعظم ہوں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہا جو پاگل ہے بے وکوف ہے وہ غدار ہے وہ بندہ جو کہے گے میں وزیر اعظم ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہا بھی بات سمجھیں میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں چھوٹی بات نہیں کر رہا کہ آپ الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں آپ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں ایک بندہ صبح کوٹ کے کہتا ہے میں وزیر اعظم ہوں جی تو اس کے بارے میں کہا وہ بڑا غدار ہے پاگل ہے یہ ایسا کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا نورانی نے فرمایا پوٹو صاحب یہ آپ کی وزیر اعظم کی کرسی چھوٹی ہے نبی پاک کی ختم نبوت کی کرسی پڑی ہے اس وقت پر مولانا مولانا نورانی رحمت اللہ تعالی کی زیادہ گرامی آپ نے فرمایا بھئی آپ الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج لے کر آئے رب نے انہیں آخری نبی بنا کے بھیجا ہے رب نے اور یہ کہانا قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں آپ بتائیں ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مارا ایسے ہاتھ مارا کہا نورانی مستر تیرا شکریہ اب میری کرسی رہے یا نہ رہے پٹو اسمبلی میں یہ قانون منظور کروا کے رہے گا کہ قادیانی کافر ہے یہ علماء احل سنت کا کردار تھا مقدر سامین ازرات تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے یہ فضل فرمایا ساتھ ستمبر انیس سو چوہتر کو یہ اللہ پاک نے ہمیں فتح اطاف فرمائی کہ قانون ساتھ اسمبلی کے اندر قادیانی کو قافر قرار دیا گیا شریعت نے تو پہلے قرار دیا ہے نا قانونی طور پر یہ نہیں کہ ساتھ ستمبر کو قافر انہوں کو اسلام نے کہا ہے وہ قافر ہی ہیں اور کچھ قافر ایسے ہیں کہ نے اسمبلی میں آجن بھی نہیں قافر قرار دیا لیکن ہے ابھی قافر ہی میں اسے کھولنا نہیں چاہتا ایسے کسی کے موں کھول جائیں گے وہ بھی ڈر نہیں لیکن میں چونکہ وقت نہیں تو اس اعتبار سے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا کچھ کافر ایسے ہیں کہ جنہیں ابھی اسمبلی میں قافر قرار نہیں دیا گیا لیکن ہے تو قافر شریعت نے انہوں نے قافر کا ہے جو نبی پاک کی زواج کا غستاق ہے صحاب کا غستاق ہے اولاد کا غستاق ہے ہے تو وہ بھی قافر نبی پاک کے علم کا انکار کرتا ہے شفاعت کا انکار کرتا ہے اختیار کا انکار کرتا ہے نبی پاک کی شانوں کا انکار کرتا ہے نبی پاک کا غستاق ہے اگر اسمبلی ہوتا ہے قافر نہ کہ ہے تو قافر ہی اور میں کتنا کھولوں تو اس لیے مقدر سامین حضرات یہ اللہ پاک نے فضل فرمایا اور یہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کو اللہ پاک نے یہ خوشی ہمیں نصیب فرمائی فتح نبی نصیب فرمائی اور اس اعتبار سے آج یہ جلسہ بھی اسی نسبت سے بھی یہ نقات پذیر ہے جب میں نے ڈیٹ دی تو اسی حساب سے دی کہ کل چونکہ لاہور ایوان اقبال کے اندر بہت بڑا بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اللہ اکبر جللہ شانو کبلہ جلالی صاحب جو ہے وہ دو موضوعات پر ایک عقیدہ ختم نبوت جی ایک یہ اور دوسرا فریضہ جہاد کے حوالہ سے یہ بہت بڑی کانفرنس ہے آپ کو وقت دو تو آپ ضرور تشریف لائیں اللہ اکبر جللہ شانو تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت پر جو مر مٹتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے نبی پاک کی عزت کے لیے ہر لمحہ تیار رہو ہر گھڑی تیار رہو میں ان نوجوانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جن نوجوانوں نے آج کے جلسے کا احتمام کیا اور ہمیں سب کو بیٹھنے کا موقع فرم کیا مسجد کی انتظامیاں یہ سارے کے سارے جتنے خوبصورت چیرے اللہ سب کو خوشیہ نصیب فرمائے اور سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے ہم نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جھاکتے ختم نبوت کا کام کرنا ہے آج میں چاہتا تو یہ تھا میرا موضوع یہ تھا کہ قادیانی سب سے بڑا قافر ہے کیوں لیکن ابھی وقت وہاں پہنچ چکا ہے جہاں اس نے پہنچنا تھا تو اس لیے انشاءاللہ انشاءاللہ پھر سے ہی میں جو بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں آپ کا تن من دن ختم نبوت پہ قربان ہو جائے آپ کی جان اولاد سب کچھ ایسے ہے نوجوان جس طرح آپ نعرے لگا رہے ہیں گلیوں کے اندر ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت بس یہ کافلہ رکنا نہیں چاہیے کال جو کہ اندر کوئی پروگرام کریں آر جگہ ترتیب بنائیں ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت اور پھر انشاءاللہ تبارک وطالعہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ کسی رات میں تاجدار ختم نبوت جلوہ بھی آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ویسی ہوں کہہ رہا ہوں ضرور یہ ہوگا سچے دل سے جو چلتا ہے وہ ضرور پہنچ جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہمارے اوپر فضل کرم فرمائے مہربانی فرمائے علامہ چشتی صاحب اور جیگر علماء اتنی دیر سے محبت سے تشریف فرما رہے اللہ فاق سب کو جزائے خیر عطا فرمائے بارے دگر میں انہوں جوانوں کو سلامی پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کی خیر فرمائے آخر میں ختم نبوت کا ترانہ اللہ اکبر جللہ شان ہو بخشش کا بہانہ پھر سلام پھر دعا اور پھر سارا کا سارا سلسلہ تاجدار ختم نبوت اچھا ویسے اتنی تقریر کرنے کے بعد علامہ صاحب نے بھی اس کی افادیت پر مسئلہ بتایا میں نے بھی تھوڑی بہت کوکوشش کی ہے تو ابھی بھی مجھے کہنا پڑے کہ ہاتھ اٹھاؤ زور لگاؤ یہ کرو وہ کرو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ہو سکتا ہے کہ میری توجہ نہ ہو آپ کی توجہ ہے نا تو اس اعتبار سے اب آپ کے ہاتھ بھی ہستوں سے بھی پتا چلنا چاہیے زبانوں سے بھی پتا چلنا چاہیے توجہ دار ختم نبوت دل ہے یاد خدا سے شاد جامع عشق نبی آباد سب کا نعرہ سب کی یاد ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ان کی شان انعیت رب کی ان پر ختم رسالت رب کی ان کی داد خدا کی داد ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ان کا دم اسلام ہمارا ان کا غم پہ غام ہمارا ان کے نام سے نام ہمارا وہ ہیں ایمان کی بنیاد ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ان کے جام کے سم مستانے چشتی صاحبی نہیں قاسمی صاحبی نہیں ڈوٹے والے نہیں گولڑے والے نہیں سیال والے نہیں لار والے نہیں اجمیر والے نہیں چشتی نہیں قادری نہیں سوروردی نہیں نقشبندی نہیں ان کے جان کے سم مستانے وہ شمع اور سم پرمانے ان پر باری سب افراد ختم نبوت ختم نبوت اور مجھ سے نہ پوچھو علامہ صاحب مفتی صاحب سے نہ پوچھو جی جی ان علماء سے نہ پوچھو نا 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 موسیٰ عیسیٰ حود کو دیکھو حس کو دیکھو بودھ کو دیکھو موسیٰ عیسیٰ حود کو دیکھو حس کو دیکھو بودھ کو دیکھو سم محبوبوں کا ارشاد ختم نبونگا